ہریانہ میں ایک ملنے پیمت نہیں کی نرینگر سکرمل جس کی ہواد کر رہا ہے وہاں چاری کروڑ ہے اس پہ ایک سو کچھ کروڑ بکایا تھا ہم نے وہاں پنچائت کی پھر پنچائت کی اور فیض نے لیا کہ جب تک ہی اب دیکھیں ہمارا حصول ہے ہم مارتے نہیں ہیں لٹنی مارے گے کسی کو گولی نہیں مارے گے کسی کو گاڑی بھی نہیں دیں گے کسی کو لیکن فیصلہ کیا جو اگوا لوگ تھے ہم نے فیصلہ کیا کہ برابر میں ایک ندی چل رہی ہے اس میں قریب دو دو فٹ پانی تھا اور گرمی کا موسم تھا وہ پانی بھی اچھا کروڑ تھا فیصلہ کیا کہ جب تک ہی ہم این پیوٹ نہیں کرے گی تب تک ہم اس ندی کے بیچ میں بیٹھیں گے اٹھے گے نہیں اور ہمیں نو دن لگے نو دن اس گرم پانی کے بیچ میں بیٹھے رہے اور نو دن بعد اندورن کیا ہے اپنے آپ کو اتنی تقریف دے دو کہ دیکھنے والے کا سنہ دیکھنے والے کا جو ہے وہ دل پسیج جائے دونوں طرف ایک پبلک کا جب اگلے کی قربانی دیکھتی ہے تو پبلک لگتی ہے باتیں کرنے سے پبلک نہیں لگتی جب اگلے کی قربانی دیکھتی ہے اگر یہ گیارہ لوگ اگر یہ گیارہ لوگ مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھ گئے نا تو پورے علاقے کی پورے شکر مل کیا اور علاقہ کیا میں یہ کہتا ہوں دوسرے شٹیٹوں کے لوگ بھی آئیں گے دوسرے پردیسوں کے لوگ بھی آئیں گے تو ساتھیوں اس میل کا جس کا اتنا چپا چپا رہن تھا اس میل کو بھی سرکار نے یہ کہا کہ سوکرون کا لون جیتنا کسانے کا کرجہ دینا ہم ترے کو لون دیتے ہیں تو اس نے ساٹھ کروڑ مانگے ساٹھ کروڑ سرکار نے اس کو دے دیئے گلتی کر دی اس نے سو کروڑ نہیں مانگے لیکن وہ آج وہ مل مالک ڈیڑھ سال سے جیڑ میں ہے ڈیڑھ سال سے جیڑ میں ابھی جمانت نہیں ہوئی ہے اگر آپ یہ گیارہ لوگ ہم نے اس لیے چنے تھے کہ کوئی بھی تربانی کے نہیں پڑے مرنہ پڑے مل کے آگے مریں گے لڑنا پڑے مل کے آگے کسی طرح سے لڑیں گے ساتھیوں یہ گیارہ لوگ آپ کا نیتریتیو کریں گے اور یہ وہ لوگ ہے جو مرنے کے لیے آگے آ جاتا ہے وہ کسی بھی مسئیبت کو جھیل جاتا اور وہ بکتا نہیں ہے وہ بکتا نہیں ہے اور میں ایک نوے دنیے کروں گا کہ جو یہ فیصلہ کریں گے یہ سموہیق فیصلہ کریں یہ ایک ان میں سے کوئی ایک آدمی سرکار دوسری چاہیے ہم گلے کا بھاو اتر پردیس سے ہی مانگ رہے ہیں پنجاب سے ہی مانگ رہے ہیں اہران سے ہی مانگ رہے ہیں وہ تو ترپین کا میٹر ہے اس کے لیے اگر کوئی لڑائی لڑنے پڑی وہ بھی لڑیں گے اب دوسری بات آپ کی تھی میٹروں کی میٹروں کی ہمارے وہاں بھی میٹر لگے جے کہ جتنی چینی سگر میل میں بڑھتی ہے اس کا پچاسی پرتیشت جو پیسہ آتا ہے وہ گنہ کی سادنوں کو پیمٹ کرنی پڑے گی قانون ہے چودہ دن میں پیمٹ کرنی پڑے گی اگر کوئی شگر میل چودہ دن میں پیمٹ نہیں کرتی ہے تو اس کو ایک پرسنٹ بیاج دینا پڑے گا یہ قانون ہے لیکن وہ قانون لگو کیوں نہیں ہے ابھی اتر پردیش کے اندر چھ ہزار کروڑ روپیہ شگر میلوں پھے بکایا ہے موٹا موٹا ہے چھ ہزار کروڑ اب اب چھ ہزار کروڑ کا ایک پرسنٹ کا بیاج لگائیں تو ایک سال کا بیاج قریب سات سو کروڑ بنتا ہے ایک پرسنٹ اب اگر وہ اس سات سو کروڑ میں سے تم پانچ سو کروڑ مال لو اگر اس میں سے دو پرتیشت کتنا ہو گیا دس کروڑ اگر اس کا دو پرتیشت ہمارے ادھیکاریوں کو رسوت کے روپ میں دے دیں ہمارے پرساسنک ادھیکاریوں کو رسوت کے روپ میں دے دیں اور مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر وہ ہمارے کسان لیڈروں کو بھی دوسرے سے دے دیں تو ان کا کیول دو پرتیشت میں کام چل جائے گا کیول دو پرتیشت میں اور بتا دیتا ہوں آپ کو یہی کارل ہے ہماری پیمنٹ رکڑے کا کیول یہی کارل ہے کہ یہ شگر ملوں والے سرکار کو نتاؤں کو رسوت دیتے ہیں یہ ہمارے پرساسنک ادھیکاریوں کو رسوت دیتے ہیں اور بد قسمتی ہے ہماری کہ یہ ہمارے کسان لیڈروں کو بھی رسوت دیتے ہیں ابھی ہم راستے میں آ رہے تھے ایک لڑکا ملا اس لڑکے نے بتایا کہ یہ شگر ملتیا کوئی اور تھی کہ اس شگر ملت کا پانی باہر نکرتا ہے اور ہمارے گاؤں میں کتنے لوگ جو ہے اس پانی کی وجہ سے بیماری سے مر گئے کوئی نہیں سروتا ہے ملک پور ہے اور جو آگے لگتا ہے کئی لوگوں نے آواز اٹھائی جو آگے لگتا ہے وہ پیسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہم نے کہا اگر آپ کئی گاؤں کے لوگ پیسے لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر بچائے گا کون یا گلت بول رہا ہوں شگر ملوں کی حالت کی بات ہے ابھی ایک بھائی بتا رہا تھا کہ بہت سی چیزیں مرتی ہیں شگر مل میں لیکن اگر پولیسی بنا دی جائے کہ اس میں بارہ مہینے بجلی بنے گی پرالی سے بجلی بناتی ہے بجلی پلانٹ پہلے سے لگے ہوئے ہیں تھوڑی موڈیفیکیسن کرنی ہے بارہ مہینے بجلی بنا سکتی ہے اب تو جتنا سیجن چلتا اتنا سیجن بناتے ہیں اور ایک ونٹل پرالی سے پچیس یونٹ بجلی بناتی ہے ایک اکڑکی پرالی سے قریب آٹسو یونٹ بجلی بناتی ہے کولے سے بجلی بنا رہے ہیں اور پرالی کو اگر ہم آگے لگاتے ہیں مقدمے درج کرتے ہیں یہ پولیسی ساری سگر ملوں میں سارے دیس میں لاغو ہو سکتی ہے پہلے کیبل چننی بناتی تھی اب صدہ رس سے ایتھنال بنا جاتا ہے اور پٹرول کا بحال دیکھ لو کہ اس بحال ہے پٹرول میں دس پرتیسیت مکش ہوتا ہے آج چننی کا بحال ارتی روپے کروز ہے جو شگر مل سے باباری کو بیچ رہی ہے ارتی روپے اگر ہم بحال مان گئے چلے اور ایک ونٹل گنے سے گیارہ پرتیسیت کے گرکواری ماننے گیارہ کلو چننی ماننے تو قریب تین سو بیس قریب چار سو بیس روپے کی چننی بنتی ہے کیبل چننی اور اتر پردیس کی اگر بات کریں اتر پردیس میں گنے کا بھاو ساڑھ تین سو ہے ہریانہ میں تین سو بہتر ہے پنجاب میں تین سو بیاسی ہے تو یہ ہریانہ کی پیمنٹ کو نہیں رکھی ایک شکر مل کی پیمنٹ کیول چاری کروڑ کے بیانی کروڑ کے آس پاس رکھی ہوئی ہے اور اس کا بھی مالک چیک دیتا ہے کہ اگلے سال اس تاریخ کو تیری پیمنٹ ہوگی صحیح ایک پرسنٹ بیاج کے ہوگی آپ کی بھی ہو سکتی ہے یہ تو دھی بیماری پیمنٹ آپ کی بھی ہو سکتی ہے جب دیس کو اجاد کرانا تھا اور دیس اجاد نہیں ہو رہا تھا لیکن جب بھگت سنگھ فنسی پہ شڑا تو دیس میں اکروش شاہ گا اور اس اکروش نے دیس کو اجاد کرا دیا آپ میں سے ایک بھگت سنگھ چاہیے ایک بھگت سنگھ چاہیے اس پنچائت میں سے جو ان لوگوں کے بھلے کے لیے جو ان لوگوں کے بھوشہ کی بنائی کے لیے جو اس مل کو صدارنے کے لیے قربانی دے سکتا ہے شہیدی دے سکتا ہے ہے آپ میں کوئی بھئیہ جھوٹے ہاتھ مت گھڑے کرنا میرے کو زیادہ نمبر بنانے کی عادت نہیں ہے جھوٹے ہاتھ بڑا مت گھڑا کرنا جو کی واقعی مر سکتا ہے جو واقعی مر سکتا ہے کیول وہ ہاتھ کڑے کرے دوبارہ سوچ لو میں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آر نو دس جارہ ہاتھ کڑے ہیں اگر بھائی پڑوسی دیکھ لینا جو ہاتھ نہیں اڑھا رہا نا اس کے گھت پہ سب سے پہلے لگوان دینا تو ساتھیوں ساتھیوں مصیبتیں آئیں گی لٹھ بھی لگیں گے چیل بھی جڑا پڑے گا مقدمے بھی درج ہوں گے اور اس کے اگلی جو بات ہے بھائیہ تھوڑا چپ کر گئے بھائیہ تھوڑا پلیس اس کے اگلی جو بات ہے دو منٹ آپ کے اور لینا چاہوں گا بہت جو در طرح میں بھی نہیں لوں گا آج تیکی کی سار کرجے میں رو جانا آتم ہتیا کرتے ہیں جو ریکارڈڈ ہے اور آج پنجی پتیوں کا جو ہے وہ پندرہ لاکھ کروڑ ماف کیا جا چکا ہے بڑی کمپنیوں کا آج تیکی کروڑ لوگ دیس میں ایسے ہیں جو دو وقت کے روٹینیں ملتی ایک بھی بجارہ کرتے ہیں آج نو لوگوں کے پاس پچاس کروڑ لوگوں کے برابر سمپتی ہے دو ہزار چودہ کا اتر پردیس کا آکڑا جو ہے وہ یہ ہے راشتری نمونہ سیلیکشن کا کھیتی کی امدن اتر پردیس کی دو ہزار چودہ کی جو بتائی گئی ہے وہ ایک پریوار کی ماتر ستائیس سو روپے بتائی گئی ہے ہریانہ کی ستتر سو روپے تھی پنجاب کی دس ہزار روپے دو ہزار چودہ کی بات کر رہا ہوں اب کچھ بڑھ گئی ہوگی لیکن اتر پردیس کی ماتر ستائیس سو روپے تھی اتر پردیس ہریانہ اور پنجاب سے چار گناہ بڑا ہے دولر سٹیٹوں سے اتر پردیس سرکار کو بڑاتا بھی ہے سرکار کو گراتا بھی ہے اتر پردیس اگر لڑائی کے لیے استیار ہو جائے تو دوزرا کوئی پردیس لگے چاہے نہ لگے پھر اتر پردیس اکیلہ ہی بہت ہے میں بین پیئے کرنا چاہوں گا کہ دیس کو بچانے کے لیے یہ پنجے کا کام کرنے کے لیے یہ دیس کے کسانوں کو بچانے کے لیے یہاں کے مزدوروں کو بچانے کے لیے آپ کی اگلی پیڈی جو بیرزگار مہا بیرزگار ہوگی ہے آٹھ 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 ہزار روپے میں بارہ بارہ گھنٹے کام کرتے ہیں اپنا دیس چھوڑ کے بیدیس جا رہے ہیں اس دھرم کے کام کے لیے اس پنجے کے کام کے لیے اگر اتر پردیس جو ہے وہ سب سے آگے آئے اتر پردیس کے بہادر لوگ ہیں ہم آج چودری چارلزنگ کی درتی میں بیٹھے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کی ایک آنکھ اپنے کھلیان پہ کھیٹ پہ ہے نا تو دوسری آنکھ دیس کی گدی پہ ہونی چاہیے جو قدون وہاں سے بڑھتے ہیں تو ساتھیوں میں امید کروں گا اتر پردیس کے کسانوں سے کہ جو بھی اندور ناگے شروع ہو اس میں اتر پردیس اکوان نہیں کرے اتر پردیس سب سے آگے رہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑا اندول دیس کو بچانے کے لیے کھڑا کریں لیکن اس میں آپ کے سہیوں کی جرورت پڑے گی اور اس میں ہم تہیس تاریخ کو تہی نومبر کو ایک بڑی پنچائت پیپلی کے اندر کر رہے ہیں جس میں مانیہ جہد چودری جی مکھیاتی تھی ہے اور سطپال ملک جی وہ اس کی اگوان نہیں کریں گے تو آپ سے امید کریں گے کہ آپ وہاں جادہ سے جادہ جتنے بھی جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک وہ ایک دکھانا ہے کہ دیس کا کسان اپنے ادھکاروں کے لیے کتنا جاگ رکھ ہے تو اس میں آپ جادہ سے جادہ پہنچیں اور میں پھر ایک بار یہ بینتی کروں گا کہ جو ہمارے یہ گیارہ میمبری کمیٹی ہم نے بڑھائی ہے یہ گیارہ میمبری کمیٹی اس مل سے پیسے دوانے کا کام کرے گی چاہے اس کے تڑا بندی کرنی پڑ جائے چاہے وہاں پہ کوئی اور اندورن کرنا پڑ جائے تو جو بھی یہ کریں وہ ہمیں منجور ہوگا اور ہم جو ہے اس کمیٹی کے پوری کے ساتھ رہیں گے آپ کا بہت بہت دھنیو